اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی وائلڈ آن لائن چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہی مبارک کا صدقہ آپ سب کی چھولیوں کو مراتوں سے بھر دیں آمین سممہ آمین ناظرین و سامین آج کی اس خاص ویڈیو میں چودہ محرم الحرام کا نحائیتی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرض سے نچات کے لیے صرف ایک دن کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے قرض اگر پہاڑ کے بڑا بر بھی ہوگا تو اللہ کے حکم سے جلد ہی اتر جائے گا اللہ پاک رزق میں وسط اور برکت عطا فرمائے گا تو وظیفہ کون سا ہے اور آپ نے اسے کس طرح کرنا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے پیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یہ ماہ محرم کا بابرکت مہینہ ہے عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہے ذکر کا مطلب بار بار یاد کرنا ہے اللہ عز و جل کی حمد و سنہ اور صفات کو دل یا زبان پر لانا ذکر الہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طریقے ہمیں بتائے ہیں ان خاص طریقوں سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر الہی کہلاتا ہے اللہ عز و جل کو یاد کرنے سے ایمان ترو تازہ اور مضبوط ہو جاتا ہے عامال میں استقامت پیدا ہوتی ہے ذکر الہی ہر مسلمان کے لئے نہائیت ہی ضروری ہے کیونکہ خالق کائلات کو یاد کرنا ہی انسانی زندگی کا اصل مقصد ہے وہ ذکر الہی عبادت کی روح ہے اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام عبادتوں کا خلاصہ ذکر الہی ہے نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر الہی ہوتا رہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ذکر الہی ہوتا رہے کیونکہ یہ کلام میں الہی ہے حج کی بہت بڑی فضیلت ہے مقامات مقصد پر حاضری دینا ذکر الہی ہے ہر عبادت میں کسی نہ کسی طرح ذکر الہی ہے سب سے عالی بندگی ہے اللہ کو یاد کرنا اسی میں تمام دولتیں چھپی ہیں حضرت ابو سید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بہت سے لوگ ایسی ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کو جنت کے آلہ درجوں میں پہنچا دیتا ہے ناظرین و سامین آج ہماری زبان پر ترہاں ترہاں کی باتیں جاری رہتی ہیں ہم دوسروں کی گیبت کرتے نہیں تکتے ہماری زبان پر گانے جاری رہتے ہیں لیکن اگر ہم گھور کریں تو ان باتوں میں سوائے گناہ کی اور کچھ نہیں اگر ہم اللہ کا ذکر کریں چلتے پھرتے بسوں میں ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کریں تو یہی ذکر ہمارے لئے جنت کے آلہ مقامات میں پہنچنے کا سبب بنے گا ناظرین و سامین میرے ایسے تمام بہن بھائیں جن پر کرس کا بہت زیادہ پوچھ ہے کرس کی رقم کا انتظام نہیں کر پا رہے اس وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے تو صرف ایک دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک ان کی مدد فرمائے گا اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا جتنا بھی کرس کو کا اس سے نچات حاصل ہوگی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ خاص وظیفہ کرنا ہے اگر آپ اس ماہ مبارک میں یہ خاص وظیفہ کریں گے پھر اللہ عزوجل سے دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاوں کو رد نہیں فرمائے گا ہمارا آج کا خاص وظیفہ سورہ کاف کا خاص وظیفہ ہے سورہ کاف کے بے شمار قوائد ہے بے حساب برقات ہے جس انسان نے بھی جس حاجت کے پیش نظر جس مقصد کے پورا ہونے کے اس سورہ مبارکہ کے تلاوت کی تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اس انسان کی وہ تمام حاجات پوری فرمات اللہ پاک نے اسے تمام مقاصد میں کامیابی عطا کی کرس کی ادائیگی کے لئے اس سورہ مبارکہ کا ورد نہائی کی مجرب اور خاص ہے اس کے علاوہ دشمن کی زبان بندی غربت سے نچات ظالموں اور حسدین سے حفاظت حفاظت حمل کے لئے حکمت اور دنائی حاصل کرنے کے لئے نہائی کی مجرب اور خاص بزیار گھر میں آسیب جادو جنات کا مسئلہ ہو شیطان کی حملوں سے محفوظ رہنے کے لئے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت نہائی کی مفید اور خاص ہے تمام حائیتیں تمام مقاصد اور زندگی کی تمام الچنے پریشانیاں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے دور ہو جاتے ہیں ناظرین و سامین ہمارا آج کا وظیفہ اسی سورہ مبارکہ کا خاص وظیفہ ہے جو آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے گھر کا ایک فرد کر لے یا زیادہ لوگ مل کر بھی کر سکتے ہیں اگر فیملی میں کوئی ایک بندہ حافظ ہو تو اس سے بھی کرواریں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے اور عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنے اپنا سارا دھیان اپنے عمل پر ہونا چاہیے عمل آپ نے ماہ محرم الحرام کی چودہ تاریخ دوسری جمعیرات کو کرنا ہے کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اول کسی بھی تعداد میں دروت پاک پڑھیں پھر سات مرتبہ سورہ کاف کی تلاوت کریں جب سات مرتبہ سورہ کاف کی تلاوت کریں پھر دروت پاک پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کریں اس وظیفے کو کرنے کی برکتوں سے اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ کرس کی رقم کا انتظام گھیب سے ہو جائے گا صرف ایک دن کا یہ خاص وظیفہ ہے انشاءاللہ عزوجل اس خاص وظیفے کی برکت سے ایسا فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر حیران کر جائیں گے ایسے تمام بہن بھائی جو کرس سے پریشان ہیں اپنی ظاہری حالت کو نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کرس کیسی عطا ہوگا بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آج کا دن یہ وظیفہ کر دیں انشاءاللہ عزوجل اللہ پاک کا خاص کرم ہوگا اور سارا کرد اتر جائے گا ناظرینوں سامن امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ